اولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا بڑا خوبصورت فرمان ہے حضرت علی فرماتے ہیں جب تجھے مشکل آتی ہے تو وہ تجھے رب کا پتہ بتانے آتی ہے وہ تجھے اللہ کا پتہ بتاتی ہے اس لیے کہ جب تُو سارے اسواب کر لیتا ہے جو ضرورت ہوتی ہے پوری کرتا ہے تندرست ہو کے وہ کام کرتا ہے پھر بھی کام نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کرنے والا تُو نہیں کرنے والا کوئی کوئی اور ہے جو کام کرنے والا کوئی اور ہے تو عزیز بھائی یاد رکھیں ہر مشکل کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھی ہوتی ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری عطا کرے تو اس کے ساتھ اللہ پھر جو تندرستی دیتا ہے وہ بھی بڑی عالی عطا فرماتا ہے اگر اللہ کبھی غربت دے تو پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ آسانی دیتا ہے وہ بھی بڑی عالی عطا فرماتا ہے حضرت رابیہ بسریہ رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک نوجوان رہتا تھا آپ کے پڑوس میں تو وہ جب جو ملے میں بچے رہتے ہیں نا گاؤں میں ان کا پتہ ہوتا ہے پڑوسی تھا تو چوتیس پینتیس سال نوجوان کی عمر ہو گئی کبھی بیمار نہیں ہوا ایک دن اس کی طبیعت علیل ہوئی سر میں درد ہوا تو اس نے پٹی باندھنی سرخ رہتی بار نکل کے آیا حضرت رابیہ بسریہ علی رحمہ نے دیکھا تو فرمانے لگے بیٹے خیر ہے لگا جی اممہ جی سر میں بڑی درد ہے آپ فرمانے لگے کتنی عمر ہو گئی کہنے لگا چونتیس پینتیس سال فرمانے لگے پہلے تو کبھی درد نہیں نہ ہوئی کہنے اممہ جی آج ہی ہوئی ہے تو آپ فرمانے لگے چوتیس سال اللہ نے سیدھ دی ہے تو نے شکر کی ایک پٹی بھی نہیں باندھی اور آج درد ہو گیا تو شکوے کی پٹی تو نے فوراں نہیں باندھ لی ہے حضرت عیوب علیہ نبیہ ناو علیکہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے ساٹھ سال اللہ نے تندرستی دی پھر اگور کرنا بات پر ساٹھ سال علیل رہے پھر بیمار ہو گئے اٹھارہ سال ہو گئے بیمار ہو گئے زوجہ کہنے لگی دعا کر لیں آپ کو اللہ سیدھے ہمیں اگر کوئی بندہ پوچھ لینا کہ بھائی کبھی کوئی خاص بات تو سناو تو ہم جو ساری زندگ سکھ کے ساتھ سوئے ہوتے ہیں وہ بات نہیں سناتے ہیں وہ جو ایک رات درد سے نیند نہیں آتی اس رات کا قصہ سناتے ہیں کہتے ہیں وہ میرے الٹے دات میں درد تھا تو میں ساری رات سو نہیں سکا اوہ بھائی جو ساری زندگی سویا ہے اس کا تو ذکر نہیں کر رہا اور ایک رات جو تجھے نیند نہیں آ رہی زوجہ کہنے لگی دعا کر لو دعا فرمانے لگے بی بی سے کہ سیدھ کتنی دیر رہی اس نے کہا ساٹھ سال دعا فرمانے لگے جب آپ بیماری کو بھی ساٹھ سال گزر لینے دو پھر دعا بھی کر لیں یہ دعا کی اللہ یہ لفظ کہے اللہ نے سیدھ دے دی تندرستی آگئے ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے زوجہ کہنے لگی کہ ایوب یہ بتاؤ دکھ اچھے کے سوک آپ فرمانے لگے سارے دینے اللہ کے آئے پر دکھ بڑے اچھے تھے بڑے اچھے تھے کہا کس طرح تو حضرت ایوب فرمانے لگے جب میں بیمار تھا تو چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ میرا رب میرا حال پوچھا کرتا تھا ایک دفعہ میرا اللہ پوچھتا تایوب تیرا حال کیا ہے فرماتے ہیں بارہ گھنٹے تو لذت ہی رہتی تھی کہ میرے رب نے میرا حال پوچھ دیا اور اگلے بارہ گھنٹے میں انتظار کرتا تھا مالک حال دوبارہ کب پوچھے گا فرمانے لگے اب سے تو ہو گئی ہے اور اب میرا رب میرا حال تو نہیں نہ پوچھتا بھائی مشکلات جو ہوتی ہیں وہ تو تجھے سجا دیتی ہیں سوار دیتی ہیں تجھے یاد آتا ہے کوئی اپنا حضرت یونس علیہ السلام کی دوستی ہوگی حضرت جبریل ایمین سے جناب جبریل ملنے آئے حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے جبریل میرا دل کرتا ہے مجھے اس بندے کی ملاقات کرا جو اللہ کا سب سے زیادہ عبادت گزار بند ہے حضرت جبریل ایمین لے گئے دور دور فلسطین کے علاقے میں اور لے جا کر ایک بندے سے ملاقات کرائی جس کی دونوں آنکھیں بھی کوئی نہیں تھی دونوں بازو بھی کوئی نہیں دونوں پیر بھی کوئی نہیں اور اس بندے کی زبان پر لفظ بڑا کیا جاری تھے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا بول کے کہیے یا اللہ تیرا اے اللہ تیرا شکر ہے شکر شکر کرنا تھا حضرت جناب سیدنا یونس علیہ السلام کہنے لگے میں نے تجھے عبادت گزار کو ملانے کو کہا تھا تو کہا لے آیا حضرت جبریل کہنے لگے یا یونس یہ ہر چیز جانے کے باوجود اپنے رو کی رضا پر راضی ہے اس وقت دنیا میں نبیوں کے بعد جس سے اللہ سب سے زیادہ پیار کر رہا ہے وہ یہی بندہ ہے یہ اپنے رو کی رضا پر راضی ہے ایتن میرا کنگی ہووے تے میں ظلف سجن دی باوا تے پوش میرے دی جتی بن جا تے میں یار دی قدمی آوا مارو مارو میں نمار مکاؤ کوئی عذر نہ پیش لے آوا تے جے سوڑا ہی میرے دوخوے جرازی جے سوڑا ہی میرے دوخوے جرازی تے میں سوکھنوں چل لے داوا مانا کی جب اس حال میں راضی ہے تو بس ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا وصل اچھا ہے نہ فراک اچھا ہے بس جس حال میں معبوب رکھے وہی حال اچھا ہے بس جس حال میں انہوں نے رکھا بات ٹھیک ہو گئی اس میں ہم انسان شکوا کرتے پھر کہ یہ کس طرح ہے وہ کس طرح اپنے آپ کو مطمئن رکھا ہے مشکل کے بعد جو آسانی آل حضرت لقمان حکیم ان کے نام پر قرآن مجید کی پوری صورت ہے حضرت لقمان حکیم علی رحمہ آپ اپنے بیٹے کو نصیت کر رہے تھے کہانے لگے بیٹا کو مشکل آئے تو گبرانا نہیں اور کیا خوبصورت جمل ہے بیٹے کو بٹھا کہتے ہیں بیٹا چھوٹی مشکل آئے گی تو اللہ بڑی مشکلات اسان کر دے گا سمجھو چھوٹی مشکلات آئیں تو اللہ نے بڑی مشکلیں اس نے اس نے اسان کر دی اور آپ کو بتاؤں اصل انسان ہوتا ہی وہ ہے جو مشکلوں میں جینے کا ڈابسی جاتا ہے وہ وہ بن جاتا ہے بن جاتا ہے جو کرب کے حالات میں جینے کا سلیکہ سی اپنے بچوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں حضرت لقمان بیٹے بیٹے مشکل آئے تو گبرانا نہیں بڑی کو بٹال دیتی ہے وہ نیکی کا اور آسانی کا پیش ٹیمہ ہوتی ہے اللہ اس کے بعد آسانی تزم جا رہے ہیں کچھ دنوں کے بعد کیانے لگے آہو فلان اللہ کے نبی کی ملاقات کو چلے فلان نبی علیہ السلام سے ملنے چلتے ہیں اس زمانے میں جو نبی تھے ان سے ملنے چلے گئے بیٹے کو بات یاد تھی گوڑے پہ بیٹھیں امام ابن جوزی نے اس کو لکھا ہے گوڑے پہ بیٹھے تھے دونوں دونوں کے پاس گوڑے تھے اب رستہ بہت زیادہ تھا کھانا ساتھ لے لیا پانی ساتھ لے لیا رستہ لمبا تھا سہرا کا علاقہ تھا جب جانے لگے تو اتنی سخت گرمی ہوئی کہ گوڑے بھی پیوش ہونے لگے اچانک ایسی گرم لو چلی کہ گوڑے بھی اب دونوں باپ بیٹا جو تھے وہ بڑی جوش میں تھے کہ جانا ہی جانا ہے گوڑے سے اتریں اتر کر کے پیدل چلنے لگے اب پیدل چلتے چلتے درہ آگے گئے تو گرمی میں جندرہ بندہ پیدل چلتا ہے اتنا پیاس بھی زیادہ لگتی ہے تو پانی پیتے رہے کھانا کھاتے رہے کھانا پانی بھی ختم ہو گیا تھوڑا آگے چلے نا اس قدر تکلیف بڑی کہ حضرت جناب لکمان کے بیٹے کے پیر کے اندر ایک ہڈی پیوست ہو گئی اتنی بڑی ہڈی تھی وہ اندر ہی چلی گئی پیر خون کے فوارے گرنے لگے بیٹا بے ہوش ہو گئی حضرت لکمان اس کے سرانے بیٹھے تو بیٹا تھا نا آنکھوں میں آنسو آ گئے بیٹے نے آنکھ کھولی تو کھانے لگا اببا جی آپ تو صبر کرنے والے آپ رو رہے ہیں فرما بیٹے میں کیا کروں میرے سینے میں جو دیل ہے وہ ایک باپ کا دل ہے تو باپ جو ہوا تیرا تیری دکھ پر لونہ ہے بڑی مشکل سے دانت کے ساتھ ہڈی نکالی ہڈی نکلی تو خون بھی چلا صاحب زیادہ کہنے لگا حضور آپ نے تو کہا تھا ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے اور چھوٹی مشکل دیکھیں اللہ بڑی سے بچا لیتا ہے تو ہم تو اچھے کام چلیتے ہیں مشکل پہ مشکل مشکل پہ مشکل یہ کیا ہے حضرت اللقمان کہنے لگے بیٹا نہ تو رب کی حکمتوں کو جانتا ہے نہ پوری طرح میں جانتا لیکن جو میں نے کہا تھا وہ بات سچی ہے اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی عطا فرمائے گا اور فرمایا میرا ایمان ہے کہ ضرور ضرور عطا فرمائے گا یہ بات کہہ رہے تھے کہ سامنے سے دھوما اٹھا تو نہ سخت دھوما اٹھا کہ آپ نے سوچا شاید وہاں بات دیا وہاں جاتے ہیں وہاں چلنے لگے تو پیچھے سے کسی نے وہاں کہا تھہر جاؤ رکو وہیں رک گئے تھوڑی دیر گزری تو کہا رک جاؤ جب رکے تو ایک بولنے والا بولا کہنے لگا تمہارے لیے تھوڑی دیر کے بعد جانوروں کا بندوبست کر دیا جائے گا کھانے کا بھی بندوبست ہو جائے گا بچے کا پیر بھی صحیح ہو جائے گا چلے جانا لیکن درہ ٹھہرو حضرت لکمان کہنے لگے بولنے والے تو وہ کون ہے تو کہنے لگے میں اللہ کا فرشتہ ہوں میں اللہ کا فرشتہ ہوں کہا اللہ کے فرشتے اور یہ سارا کچھ کیا ہے تو فرشتہ کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ سامنے بستی پر مجھے عذاب نازل کرنے کا حکم ملاتا آپ بڑی تیزی سے آ رہے تھے میں نے رب سے دعا کی کہ اللہ اس باپ بیٹے کی گلتی کوئی نہیں میربانی فرما رب نے پہلے آپ کو سہرہ میں الجایا پھر میری دعا کی برکت سے آپ کے گھوڑے ٹھہر گئے پھر میری دعا کی برکت سے آپ کا پانی ختم ہوا پھر میری دعا کی برکت سے آپ کے بیٹے کو زخم آیا پھر میری دعا کی برکت سے سامنے سے دعا اٹھا فرمایا یہ جو تمہیں مشکل پر مشکل آ رہی تھی یہ تو میرا رب تمہیں عذاب سے بچانا چاہ رہا تھا یہ جو تمہیں مشکل پر مشکل آ رہی تھی تو میرا مالک تمہیں عذاب سے بچا رہا تھا تم سمجھ نہیں رہے تھے حضرت لکمار نے بیٹے کی طرف دیکھا تو بیٹے کہنے لگے اببا جی بات ملکل سچی ہے افضل الزکر لا الہا اللل لا الہا اللل اور پھر پڑھنے لگے حصم اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر تو اس وقت سمجھتا ہے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بننے لگا ہے اللہ تبارک و تعالی چھوٹی مشکل دے کے تجھے بڑی سے محفوظ رکھتا ہے